بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھو مید ہے کہ میری تمام یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی اور اللہ پاک کی فاسد میں ہوگی آج ہم نیکر ڈیزائن بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی خوبصورت اور سٹالش بنائیں گے تو جلدی سے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ ہمیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں نے لیس لیئے اور میں نے فینسی بٹن پٹی لیئے اس طرح کی یہ اس طرح کا رواج بہت زیادہ ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے کپڑوں پر تھوڑی سی لک اچھی ہو جاتی ہے گلے کی اور یہ اس کے اوپر دو سیفٹی پین لگی ہوئی ہیں اور اس کو ٹھائچ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں اب اس کی گلے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے پیسٹنگ پیپر لے گیا اس کی پیمائش کرتے ہیں اس کو میں نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا ہے تو اس کی لیندھ جو ہے نا وہ سکسٹین انچ ہے سولہ انچ یہ پیسٹنگ پیپر کی لیندھ سولہ انچ ہے اور اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہ نو انچ اس کی چڑھائی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو ڈبل فوڈ کریں گے اس طرح اور اوپر سے گلے کی پیمائش کریں گے تو یہ میں تین انچ گلے کی چڑھائی لے رہی ہوں نشان لگا لیں گے کیونکہ میں نے پہلے نشان لگایا اور ساڑھے پانچ ہے جو میں اس کی گلے کی جو لمبائی ہے گہرائی وہ لے رہی ہوں تو تین انچ بھی یا نشان لگا لیں گے دونوں کنوں پر اور ایک لائن ڈرا کر لیں گے اس طرح اور اوپر سے بھی اس طرح لائن ڈرا کر لیں گے تو اس طرح ہمیں کرنے میں ہمیں گلہ بنانے میں ایسا نہیں ہوگی ایک باکس بن جائے گا اور سینٹر سے ایک انچ لیں گے سینٹر پہ نشان لگائیں گے ایک انچ کا جہاں ہم نے راؤنڈ بنانا ہے اس کا گول گلہ بنانا ہے تو میں سائڈ سے دو انچ لے رہی ہوں دو انچ پہ میں نشان لگاؤں گی اوپر بھی اور دو انچ کے نشان پہ ہم نیچے سے بھی دو انچ نشان لگائیں گے یہاں تک ہمیں اس کو راؤنڈ دیں گے تو ہمارا دونوں سائڈوں سے گلہ جو ہے نا بہت ہی راؤنڈ میں اور بہت ہی گلائی میں آ جائے گا اس طرح آسان ہے اس طرح گلائی کرنے اس کی تو ایک انچ ڈبل ہے یہ میں دو انچ کا چڑھائی ہو جائے گی لیکن ایک انچ میں لے رہی ہوں اس طرح ڈبل ایک انچ پہ نشان لگاتے ہیں یہاں ہماری سیدھی پٹی بن جائے گی اس طرح سارے نشان لگا لیں گے ان کو اور پھر سیدھی لائنڈ را کریں گے اور سکیل کے ساتھ میں اس کی لائنڈ را کریں گے کیونکہ یہ بڑی ہے تو ٹیڈی میڈی نہ ہو جائے بلکل سیدھی سیدھی لائنڈ را کر لیں گے اس طرح چلیں اب یہ جو سائیڈ سے ہم نے لینا ہے یہ ڈیڈ انچ ہے ون اور ون پوائنٹ فائیو یعنی کہ ڈیڈ انچ میں سائیڈ سے اس کی پٹی رکھوں گے تو اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نشان لگاتے ہیں کہ ڈیڈ انچ پہ گلائی کے ساتھ اور اس طرح انڈ تک لے جائیں گے یہاں پہ اس لائنڈ تک ڈاچ کر کے اور بس اس طرح یہ سی بس تھوڑی سی گلائی کر دیں گے کورنر پہ اور نیچے سے اس کی سارے کٹنگ کار دیں گے تو گلائی ہمارا تیار ہو گیا ہے کٹنگ ہو گئی ہے اس کی اس کو شیپ بنا لیتے ہیں تھوڑی سی سینٹر سے ہم اس کی ابھی کٹنگ نہیں کریں گے اندر سے اس کو رون شیپ دے دیں گے اور اس کی پٹی کی سینٹر سے کٹنگ نہیں کریں گے کیونکہ میں نے پٹی چھوڑی اتنی رکھنی ہے اور اس کے اوپر میں نے جس کپڑے پہ لگانی ہے میں نے وہ کپڑا بھی اتنی لے لیا ہے اس طرح کا تو بڑا ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس طرح پیمائش کار کے آپ دیکھیں تو یہ ڈبل جو ہے نا وہ ساڑھے پانچ انچ بان رہا ہے تو اس کو میں کھول کے آپ کے پیمائش کر دوں 11 انچ کی یہ کپڑے کی چھوڑائی ہے اور اس کی لمبائی جو ہے وہ ہم نے 18 انچ لیے کیونکہ پیسٹنگ پیپر جو ہے نا اس سے زیادہ ہونے چاہیے دو دو انچ میں نے چھوڑائی اور لمبائی زیادہ لیے تو اس کو کھلا کر کے اس طرح رکھیں گے اور پیسٹ کر لیں گے اس کو اچھی آئرن کر لیں گے تو یہ کپڑے پہ پیسٹ ہو جائے گا گلا ہمارا تو یہ میں نے پیسٹ کر لیا اس طرح تو سائٹوں سے اب اس کی کٹنگ کر دیں گے ہاف ہف انچ کا مارجن چھوڑ کے جو ہم نے فورڈنگ میں اس کے لگانا ہے اور یہاں سے ایک دو کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کو فورڈ کرنے میں آسانی ہو جائے تو سینٹر سے بھی اس کا کٹ لگا لیں گے بس میں نے پٹی چوڑی دو انچ کی سینٹر سے جو نیچے تھا کہ یہ لمبی پٹی رکھی ہے یہ والی تو اس کو میں نے سینٹر سے اس کی کٹنگ نہیں کرنی میں یہ اس کو اسی طرح رکھنی بس میں نے اس کا گول گلہ اندر سے کٹنگ کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح ہمیں اس کو فورڈ کریں گے اور سارے سلائیں لگا لیں گے تو میں نے اس کو فورڈ کر کے اس کے اوپر نشان لگا لیتی ہوں کہ یہ ہمارا سینٹر بن رہا تھا کہ ہمیں شرٹ کے اوپر لگانے میں آسانی ہو جائے اور سب سے پہلے اس کی سائٹوں سے فورڈنگ کر لیں گے ایک ایک پیر کے نشان چھوڑ کے مارجن فورڈ کرتے جائیں گے اسی طرح پٹیاں ساری پٹی فورڈ ہو جائے گی تو ہمارا اس کی کپڑے کی سینٹر سے کرنی میں کپڑے کے اوپر اس طرح رکھ اس کی سلائی لگاؤں گے سینٹر سے اس کی سلائی لگا لیں گے جہاں ہم نے کپڑے کو بھی اسی طرح کیا ہے سیدھا اور سیدھی طرف رکھ سلائی لگائیں اور پھر اس کو فورڈ کریں سیدھی کٹنگ کریں اور کٹ لگا لیں گے چھوٹ چھوٹے تاکہ چونٹ کرانا پڑے اور فورڈ کریں گے اس طرح باہر سیدھی سیدھ پہ تو اچھے سے آئرن کر لیں گے اس کو اور پھر سلائی لگا لیں گے ایک پیر کی اس طرح کر کے تو اندر کی طرف سے تو میں نے گلے کی سلائی لگا لی ہے اب باہر کی طرف سے یہ جگہ ہے اس کے اوپر ہم نے شیٹر لیس لگانی ہے اوپر رکھ میں لگاؤں گی کیونکہ میں نیچے نہیں لگاؤں گی یہ بہت باریک ہے نیچے لگائی تو ساری اندر آ جائے گی اس لئے چوڑی لیس جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی لگانی تو میں اس کو رکھ لگاؤں گی اور جہاں ہم نے گلائی کرنی ہے وہاں پہ ہم تھوڑا سلو کر لیں گے اور پھر اس طرح اس کو فورڈ کرتے جائیں گے اور کارنر بنا لیں گے اور ہماری خوبصورت نیک تیار ہو جائے شیٹ کے ساتھ چینل پر نئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک شیئر ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو یہ میں نے فینسی بٹن پٹی لئی ہے اب اس کو اس کے اوپر اٹیج کھا دیں گے اور اس کے ساتھ اس کی سیفٹی پن وہی ہم لگائیں گے اور اگر آپ نے کسی وقت دھونا ہے کپڑا تو اتار بھی دیں اس کو تا کہ پٹی ہماری خراب نہ ہو دھونے سے تو اس کو اتار کے اور شرٹ کو اچھے سی دھو کر دوبارہ پھر اس کو سیفٹی پن لگا لیں تو کمپلیٹ ہو گیا ہمارا خوبصورت سینک آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دوہوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے کمنٹ بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا اللہ حافظ